اسلام علیکم دس از سی ایس وان زیرون انٹرڈکشن تو کمپیوٹر سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ نے ابھی تک پیچھے گیاران ٹاپکس پڑھ لی ہیں وہاں پہ کچھ بھی چیز اتنی امپورٹن نہیں تھی جس کو آپ ریڈ آوٹ کرتے آپ اس کو سٹڈی کرتے اور جو بھی تھا میں نے آپ کو کوئیز کے حوالے سے بتا دیا تھا آج کا جو مڈیول نمبر علائمن ہے یہ بہت امپورٹن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی انٹرڈکشن تو کمپیوٹر کی سٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نو فان نو ایکسکیوزز نو ایس ٹائم تو سٹڈی ٹھیک ہے جی آتے ہیں بیٹس کہتا ہے مڈیول نمبر وان میں کہتا ہے بیٹس بیٹس کیا ہوتے بیچکلی سازلیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر آل کائنڈ آف انفرمیسٹ اور ان بیٹس بیٹس ہے دا بیسک جنور یہ آپ کا کوئیز ہے جب بھی آپ کمپیوٹر سے کچھ بھی کام کرواتے ہیں بائنری کوڈنگ کے ذریعے کرواتے ہیں بائنری کوڈنگ کیا ہوتی ہے بائنری بیسکلی ورڈ ہی دو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے بائنری زیرو اور ون دو ڈیجٹس کا کہتا ہے انفرمیشن اس کوڈیڈ ایز پیٹرن آف زیرو اور ون کمپیوٹر زیرو کی یا من کی لینگویج سمجھتا ہے اس کے علاوہ دو بھی نہیں لکھ سکتے کچھ بھی نہیں لکھ سکتے زیرو اور ون پیٹرن ٹو ہے زیرو اور ون دو ڈیجٹس ہیں ٹھیک ہے شورٹ فارم آف دا بائنری ڈیجٹس زیرو اینڈ ون ون بیٹ کن اونلی کنٹین زیرو اور ون ویلیو زیرو اور ون کسی ایک ویلیو پہ مستمل ہوگا یہ جو بیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بیسک یونٹ ہے یہ آپ کو قویز میں بتایا بھی کیا ٹھیک ہے what bit can be represent کہتا ہے representing the number text audio video image کچھ بھی کہتا ہے کچھ بھی format ہو اس کے اندر کہتا ہے in chip electric charge انہوں میں ایک electric charge ہوتا ہے یہ آپ کا قویز ہے زیرو کا charge ہوگا یہ ون کا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے bit units یہ آپ کا جو کہ نمگ کرنے والا جو کہ یاد کرنے والا رٹا لگانا آپ نے اس کو 1 بائٹ اس میں ہوتے ہیں 8 bits 1 بائٹ میں 8 bits ہوتے ہیں 1 kilobytes ہوتے ہیں 10 24 bytes اسی طرح آگے 10 24 کو 10 24 24 سے multiply کرتے جائیں آپس میں یہ آگے بند ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے جیسے کہ آپ کی hard drive ہوتی ہے آپ کی laptop کی computer کی کتنے gb کی آپ کی hard drive ہے وہ یہی سین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ basically packages وغیرہا لگاتے ہیں اتنے mb کا اتنے gb کا package ہے یہ وہی سارا ہے kilobyte megabyte mb gb ڈی بی اس طرح آگے بہت سارے units موجود ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے pattern using bits in one bit we can represent two pattern یہ بار سمجھنے والی ہے کہتا ہے ایک bit کے اندر basically دو pattern ہوتے ہیں کتنے دو ایک bit کے اندر اور دو bit کے اندر کتنے کہتا ہے چار چار کے اندر کتنے ہوگے چھے کے اندر کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے basically ایک فارمول ہے ایک bit کے اندر کتنے ہوتے ہیں دو کیسے جو ہے نا ایک ایک کو آپ نے two لکھ کے اس کی power آپ نے مان لکھ دینی ہے جیسے کہ two لکھا اس کی power لکھ دیں آپ one ٹھیک ہے بتا دے کہ اس میں کتنے pattern ہوئے دو ہو گئے two لکھیں اب اس کی power جو ہے نا لکھ دیں two two کی power two لکھ دیں three کی power جو ہے نا یہاں پہ یہ فارمول ہے two کی power n n آپ کا basically وہ number ہے جس کا آپ نے چیک کرنا ہے کتنے bits ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ یہ دیکھیں وہ پوچھ لیتا آپ سے کہ five کے اندر کتنے bits ہیں تو فارمولا کیا ہے two کی power n اور یہ جو five آپ نے پوچھنا ہے نا اس میں کتنے bits ہوتے ہیں pattern کتنے ہوتے ہیں وہ آپ نے power میں لکھنا ہے ٹھیک ہے two basically formula کا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا pattern معلوم کرنا اوپر five لکھتے ہیں یہ والا formula آپ نے use کرنا ہے میں نے mention کر دیا ساتھ میں لکھ کے two لکھ لینا ہے آپ نے ہر بار two نیچے لکھ لینا ہے اور جتنے bits پوچھے نا ایک کے کتنے ایک اوپر لکھتے ہیں دو کے کتنے دو اوپر لکھتے ہیں تین کے کتنے تین اوپر لکھتے ہیں پھر اس کوئی جو power calculate کر لیں یہ میں نے یہاں پہ basically soul کر کے بھی دے دیئے وہ پوچھتا ہے mcqs آئے گا quiz کے ساتھ کے bit pattern کتنے 7 کے bit pattern کتنے آپ نے لکھنا ہے 2 کی power 7 یہ دیکھیں 2 کی power 7 لکھ دینا ہے تو اس کے sorry یہاں پہ 1 کے ساتھ 8 بھی آئے گا 128 bits ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next آ جاتے ہیں جی کہتا ہے کہ یہ بڑا important یہ اوپر پورچھے یہ ہماری book میں نہیں ہے یہ by mistake ہے آگے کہتا ہے 65 65 کے اندر کہتا ہے کہ decimal pattern کتنے ہوتے ہیں یہ basically میں آپ کو folder پہ لے چلتا ہوں وہاں سے تفصیل سے سمجھاتا ہوں یہ بہت important چیز اور یہ quizzes کے حوالے سے بہت زیادہ آتا ہے اور یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو تفصیل سے بتا میں آپ کو folder بھی لے چلتا ہوں آئیے یہ very important topic جی آگئے ہم اپنے folder کے اوپر کہتا ہے bit pattern کہتا ہے کہ دو digits کا bit pattern بتاؤ 3 کا 4 جتنے کا پوچھا ہے وہ n کی power ہوگی جیسے کہ 2 کی power n ہے اور اگر ہم 2 کی power n کی جگہ پہ 2 لگا دیتے ہیں اگر 2 کا پوچھا تو یہاں پہ 2 لگا دو 3 کا پوچھا تو یہاں پہ 3 لگا دو جو بھی پوچھا 2 کی power 4 pattern کہتا ہے 8 کا بتاؤ ٹھیک ہے 2 کی جگہ پہ ہم نے 8 پٹرن کا پوچھا سنے تو فارمول کے طور پہ کہتا ہے 2 کا بت pattern نکالنے کیسے نکالنے کا طریقہ یہ 0 0 put کرو 0 1 put کرو 1 0 put کرو کیونکہ 1 اور 0 کی value computer سمجھتا ہے اس کے بعد 1 1 put کرو count کر 1 bit pattern 2 bit pattern 3 اور 4 ہوگے 4 ہمارے پاس answer میں 4 تھا ٹھیک اب 2 کا تھا تو یہ دیکھیں 1 line 2 line 2 3 کا آگا تو 3 line ہو جائیں 3 کا bit pattern 3 لگا دیا 2 power 3 8 آئیں 3 کا ٹھیک ہے اب آپ لگا دیں 0 میں آپ دوبارہ سے کر کے دکھا دیتا 3 کا bit pattern کیسے آئے گا 2 کی power N 2 3 کا ملوم کرنا 3 لگ دیں آنسر کیا گا 8 یعنی ہمارے pattern کتنے آئیں 8 ٹھیک ہے نکال نا کیسے اس کو 0 0 ٹھیک ہے 0 1 1 0 1 1 پھر دوبارہ سے یہ لگا دیں 0 0 ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب 0 1 1 0 1 1 ٹھیک ہے اس کے بعد first 4 کے ساتھ 0 0 0 0 next 1 کیونکہ computer سمیت 1 اور 0 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں pattern کتنے کتنے بنے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بنے pattern کتنے کا تھا 3 کا تھا 1 2 3 concept clear 3 اس کے بعد آپ اس topic میں دیا ہو ہے convert to decimal into binary اس نے بولا کہ decimal آپ کو دے دینا binary convert کر دیں ٹھیک ہے آپ 65 65 کو اس نے convert کی ہے تو try کریں 65 65 کو 2 2 digit 2 2 2 2 2 32 64 1 پیچھے reminder یہ آگیا اس طرح یہ count کرتے جائیں 0000 ٹھیک ہے جیسے 2 2 4 اور برابر آگیا 0 پیچھے 2 1 2 پیچھے 0 اس سائیڈ سے left بائیں ہال سے اس طرح لکھتے جائیں اوپر کو جیسے میں نے figure میں show بھی کروا دیا ٹھیک ہے لکھیں 1 یہ 0 00 00 00 اور یہ 1 ٹھیک ہے یہ آپ کا actual figure آگیا کتنا آگیا actual figure آپ کے table میں دیا ہو ہے اس table کے حساب 7 time count کرتا 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 ہے ٹھیک ہے اس ہی کی حساب سے count کیا ہو ہے actual figure اس کو دیکھ کر count کر رہا ہے اپنے concept جو اپنا یہ clear کرنا ہے اب دیکھیں اب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ count ہے اور ایک کے آگے اس نے 0 جو لگا دی ہیں یہاں تک value پوری کی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ 8 کا نکال دیں decimal 2 4 8 0 پیچھے 0 بچانا 2 2 4 اور پیچھے 0 2 1 2 پیچھے 0 اب یہاں سے اس طرف کو count کر لیں 1 0 0 اور 0 ٹھیک ہے یہ actual figure ہے آپ ٹھیک ہے اب بک پہ یہ لکھ ہے اس table کو دیکھ کے وہ آگے باقی کی 0 کیونکہ بک میں لکھ ہے جہاں پہ آپ کا جو ڈیجر ملوم کرنے ہے اس کے اوپر اپنا figure لگا دیں باقی سب کے ساتھ 0 لگا دیں آپ اوپر لائن پڑھ لیں آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے 4 کا اس طرح سے mcq آئیں گی آپ اپنے یہ concept آپ کا clear ہے اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہ لگی ہو نا تو آپ نے مجھے وات سی پر جو کی ڈسکرپشن میں جس کا لنک دیا ہے وہاں پہ آئیں میرا کونٹیکٹ نمبر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ concept آپ کے لئے ٹھیک ہے